اب دیکھتے ہیں کہ جو ریٹ شیڈیولز بنائے جاتے ہیں انڈسٹری کے لیے اس کے مختلف کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں تو پہلا کمپوننٹ ایڈمسٹریٹیو یا کسٹمر چارج ہوتے ہیں یہ فکس چارجز ہوتے ہیں نارملی اور مختلف کلاسز کے لیے مختلف ہوتے ہیں ان کو ایک منمم بل ایک چیز ہوتی ہے وہ اس سے الگ ہوتا ہے لیکن یہ ایک فکس چارج آپ کو دینا پڑتا ہے جس کے اندر میٹر کا خرچہ ہوتا ہے میٹر ریڈنگ کا اور بل بھیجنے کا خرچہ ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ پوری انڈسٹری یعنی کلاس کے لیے پوری نہیں ہوتا یہ ہر ایک کے لیے الگ سے دسٹریبیشن کمپنی تیع کرتی ہے جیسے آپ لینے جائیں گے ان سے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ نے کس قسم کا میٹر لگوانا ہے آپ کی ڈیٹا کی ریکوئرمنٹس کیا ہیں بل کس فرکوینسی پہ جائے گا تو وہ پر آپ سے تیع کرتے ہیں جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے باز دفعہ مین نہیں بھی ہوتا لیکن اگر آپ اچھی طرح انرجی منیج کریں تو مین کمپونٹی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انرجی چارج یعنی جو فیول لگ رہا ہے آپ کو بجلی پہنچانے میں اس کا خرچہ تو اس میں اس فیول کا بھی خرچہ ہوتا ہے اور مینٹیننس کا بھی خرچہ ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ یہ فلیٹ ریٹ ہوتے ہیں یعنی کہ فلیٹ ریٹ کا مطلب ہے کہ اب جتنی برزی استعمال کریں اس کا ریٹ وہی رہتا ہے تیس روپے پر کلو وارٹ آر یا پینتیس روپے جو بھی یہ پاکستان میں فلال حصہ نہیں ہے پاکستان میں سلیپ سسٹم ہے لیکن تھوڑا رہ سا پہلے پاکستان میں بھی یہی تھا یا یہ ڈیکریزنگ یا انکریزنگ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ زیادہ استعمال کریں تو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا زیادہ استعمال کریں تو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے پیچھے فیکٹری یہ ہے کہ بجلی بنانے والوں کے پاس بجلی کتنی ہے جن کے پاس بجلی ایکسس ہوگی وہ ڈیکریزنگ ریٹ رکھیں گے یعنی وہ آپ کو انکریزنگ ریٹ رکھیں گے یعنی وہ آپ کو انکریزنگ ریٹ رکھیں گے کہ آپ بجلی استعمال کریں تاکہ ان کی بجلی بکے ان کے پاس فالتو پڑی ہوئے اور جن کے پاس بجلی کم ہوگی وہ انکریزنگ ریٹ رکھیں گے وہ آپ کو ڈسکریج کریں گے کہ آپ بجلی استعمال کریں تو جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا آپ کو کہ جہاں پہ بہت سے ایسے ملک ہے اب سکینڈینیویا میں ایسے ملک ہیں جو کہ اپنی زیادہ تر بجلی رینیوبل سے ونڈ سے بنا رہے ہیں ان کی مارجنل کاسٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ زیرو ہے مارجنل کاسٹ کا مطلب کہ ایک اور کلو وارٹ آر کتنے میں بنتا ہے تو وہ مفت میں بنتا ہے کیونکہ وہ بھوم رہا ہے پنکھا بس بجلی بن رہی ہے کوئی خرچہ نہیں ہو رہا نا لگ رہا نا گیس لگ رہی ہے تو وہاں پہ فکس چارجز بھی آفر کیے جاتے ہیں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ آپ سے دس ازار پہ لیں گے آپ نے جتنی مرضی بجلی استعمال کریں جس طرح آج کل ہم انٹرنیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ایک سرٹن اماؤنٹ دے دیتے ہیں انٹرنیٹ پروائیڈر کو تین ازار چار ازار اور وہ پھر کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے ہم جتنی مرضی انٹرنیٹ استعمال کریں اس کے بعد فیول کاسٹ ایجسمنٹ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جیسا میں نے آپ کے نپرا کی ویب سائٹ دیکھتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیول کاسٹ ایجسمنٹ جو ہے وہ جون جون کی قیمت بڑھتی ہے کم ہوتی ہے تو اگر بڑھتی ہے تو یوٹیلیٹی ایک پیٹیشن لے کے جاتی ہے نپرا کے پاس کے ہمیں بڑھانے دیں تو نپرا اس کو بڑھا دیتی ہے اور جب کم ہوتی ہے تو کنزیومرز لے کے جاتے ہیں نپرا کے پاس کے ہمارے پیسے کم کریں تو کم کر دیتے ہیں تو یہ لیکن تھوڑا لیگ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے آج کل میں پیٹرول کی پرائیس بڑی ہے تو یہ فیول پرائیس ایجسمنٹ کی فیول کاسٹ ایجسمنٹ کی شکل میں ایف پی ای ایف سی ای کی شکل میں آئے گی آپ کے بلو میں لیکن بھی نہیں آئے گی تو تین چار مہینے بعد آئے گی کیوں کیوں کہ جو ہی پرائیس بڑھی تو یوٹیلٹیز جو ہیں وہ ایک پیٹیشن لے کے جائیں گی نپرا پھر اس کی ہیرنگ رکھی جائے گی تو نورمالی دو تین مہینے اس سارے میں لگ جاتے ہیں پھر کوئی ایک آدھ کوٹ لے جاتا ہے کہ اس کو تو اس میں پندرہ بیس نہیں لگ جاتے ہیں تو تین چار مہینے بعد فیول کاسٹ ایجسمنٹ آتی ہے آپ کے بلو میں اس کے بعد ڈیمانڈ چارج ایک چیز ہوتی ہے جس کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو کسی وقت بہت زیادہ بجلی اکٹھی چاہیے ہوتی ہے انڈسٹری کو وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتی لیکن چاہیے ہوتی ہے تو وہ بجلی مہیا کرنے کے لیے جو انفرسٹرکچر ہوتا ہے جو فیسیلٹیز ہوتی ہیں ان کو خریدنے لگانے اور مینٹین کرنے کے جو پیسے ہوتے ہیں اس کو ڈیمانڈ چارج کا جاتا ہے جیسے کڑے دیر پہلے میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ بجلی لینے جاتے ہیں کسی یوٹیلیٹی کمپنی سے اس انڈسٹری تو وہ آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سٹینڈر پیکیج جو آپ کو دے دیں گے وہ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا آپ کی فیکٹری کہاں پہ وہ دیکھتے ہیں پھر اس کے قریب ان کا سب سٹیشن کدھر ہے یا سب سٹیشن ہے بھی کے نہیں ہے کتنے ڈسٹنس کی لائنیں بچھیں گی پھر آپ کی کلو وارٹ آر اور کلو وارٹ کی ریکارمنٹس کیا ہوں گی آپ اپنی ایوریج بتا دیتے ہیں فار ایزمپل آپ کہتے ہیں کہ مجھے کلو وارٹ آر کے تو میں آپ کو پیسے دیتا رہوں گا باقی آپ ملے لیے پچاس کلو وارٹ منتلی رکھ لیں تو پھر آپ پچاس سے جتنا اوپر جاتے ہیں فار ایزمپل مہینے میں آپ ایوریج تو پچاس ہی یوز کرتے ہیں لیکن روز آدھے پونے گھنٹے کے لیے آپ کو ساٹھ چاہیے ہوتی ہے تو وہ پھر آپ سے ایک چارج لیتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ڈیمانڈ چارج کہ آپ نے ہائی ڈیمانڈ کی تھی فلانے دن فلانے وقت وہ ساٹھ کی تھی تو ساٹھ کا ڈیمانڈ چارج اتنا ہے نورملی وہ ایک آدھ منٹ دو منٹ پہلے کوئی کاؤنٹ نہیں کرتے منیمم جو ہے نا پندرہ منٹ میرا خال ان اپرا کا رول یہ ہے میں نے کہیں پڑھا تھا آپ ویب سائٹ پہ دیکھ تو اس کو وہ ڈیمانڈ چارج کر سکے گا بہت سی ملکوں میں یہ تیس منٹ پنتالیس منٹ اور ایک گھنٹہ بھی ہے لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اپنے ایوریج لیول سے یا کانٹریکٹ کے لیول سے جتنی زیادہ بجلی کھینچیں گے اور وہ مسلسل اٹلیس پندرہ منٹ تک کھینچنی چاہیے تو وہ آپ کا ڈیمانڈ چارج بنے گا نورملی جیسا میں نے آپ کو کہا کہ زیادہ لوگوں کو نا مینجرز کو سمجھ نہیں ہوتی اس چیز کی تو ڈیمانڈ چارج جو ہے وہ آپ کے بل کا کبھی کبھی ستر فیصد تک بھی ہو جاتا ہے یعنی وہ بجلی جو صرف آپ اپنی کسی ایکوپنٹ کو فائر اپ کرنے کے لیے یعنی شروع کرنے کے لیے کھینچ رہے ہیں وہ آپ کے اگر آپ بل چالیس لاکھ روپے آ رہا ہے تو اس میں سے شاید پیس اٹھائیس تیس لاکھ روپے ڈیمانڈ چارجز کے ہیں جن کو آپ جس کو مینج کرنے کے بہت سارے طریق ہیں for example آپ آپ کے پاس پچاس موٹریں ہیں تو صبح آ کے آپ پچاس کو اکٹھانا چلائیں آپ پانچ موٹریں چلائیں پھر پندرہ مٹ اگزار کر لیں پھر پانچ موٹریں چلائیں and so on تو اس سے آپ کی ڈیمانڈ پیک نہیں کرے گی اور وہ ڈیمانڈ کے ریٹس آپ کو کم پڑیں گے تو یہ آپ اگر ایک تصویر دیکھیں تو یہ دو کمپنیاں ہیں hypothetically A اور B ان دونوں نے ڈیمانڈ کی یا contract کیا کسی utility سے K electric سے کہ ہمیں 200 kilowatt چاہیے مہینے کا average تو company B جو ہے وہ 200 ہی لیتی رہی یعنی اس نے اچھی طرح manage کیا اور spike نہیں آنے دی اپنی ڈیمانڈ میں تو اس کو 200 kilowatt ہی پڑیں گے کمپنی A جو ہے average اس نے بھی 200 ہی کی لیکن اس کی peak 300 تک گئی تو اس کا bill تقریباً 60-70 فیصد زیادہ ہو جائے گا company B کے مقابلے میں کیوں؟ کیونکہ یہ جو اتنا بڑا جھٹکا آیا اگر جو بجلی بنانے والا ہے اس کے پاس یہ بجلی نہیں ہوگی تو جو ہی آپ یہ کھینچیں گے تو 10-15 industries کی بجلی ایک دم منکتا ہو جائے گی یا کم از کم آپ کا transformer جل جائے گا اور کچھ نہ بھی ہوا تو تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے obviously وہ پھر اپنے پاس extra capacity لگاتے ہیں کہ system کے اندر loss نہ ہو یا ان کے باقی customers کو loss نہ ہو اور پھر آپ کو demand آپ کی measure کر کے آپ کو charge کرتے ہیں کہ آپ نے وہ extra بجلی کھینچی تھی جس کی وجہ سے میری equipment میں نے اتنے رسے CC لگا کے رکھی ہے کہ آپ جب کھینچے تو آپ کی مرضی ہے کھینچ نہیں لیکن اس کی وجہ سے system کو اور میرے باقی customers کو مقصان نہ ہو تو اس چیز کو کہتے ہیں demand charge اور یہ بہت بڑا component ہوتا ہے normal industry کے bill کا demand charge جو ہے اس کو جیسے میں نے آپ کو کہا اس کو کم کرنا جو ہے وہ جو بھی energy manager ہوتا ہے جس industry میں ہے اس کی main job ہوتی ہے اور وہ بہت طریقوں سے کیا جا سکتا ہے جیسے for example آپ activities کو reschedule کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ تھوڑے عرصے میں equipment چلائیں پھر تھوڑے عرصے بعد دوبارہ باقی چلائیں پھر تھوڑے break دے کے چلائیں پھر ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ shifts کو effectively manage کریں سائری کی سائری production کو 8 سے 2 وجہ کے درمیان کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ 8 سے 2 2 سے 8 اس طرح 3 4 shifts میں divide کریں تو ایک وقت میں کم بجلی استعمال ہوگی چیزیں اتنی بنیں گی پھر آپ جو ہے energy store کر کے بھی demand charge کو کم کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ آپ کا contract 50 kilowatt کا ہے فرض کریں تو آپ average 30 استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت میں 30 استعمال کر رہا ہوں تو 20 سے batteries charge کرنے شروع کر دیں اور یہ 50 آپ کی چل رہی ہے کوئی demand charge نہیں لگ رہا پھر جس وقت آپ کو ستر چاہیے ہوگی اس وقت آپ یہ جو 20 آپ نے battery charge کی وہ use کریں اور 50 آپ کا جو contract ہے وہ use کریں total آپ کو ستر مل گئی خینجی آپ نے نہیں extra کوئی بھی تو آپ battery charge energy store کر کے بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح ایک سب سے آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی local generation add کر لیں کہ جب مجھے huge chunk کھینچنا ہوگا بجلی کا تو اس وقت میں connecting نہیں کروں گا utility کو میں اپنے generators چلا کے وہ fire up کروں گے چیزیں اور جب چیزیں smooth ہو جائیں گے پھر میں utility کے connection پہ چلا جاؤں گا تو یہ جو ہے اس کی ایک example لکھی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں building اے جو ہے وہ peak demand کو average کر رہی ہے صبح دوپیر شام scenario two میں ایک اور building ہے جو کہ صبح کم بجلی استعمال کرتی ہے بجلی بچ جاتی ہے دوپیر کو full استعمال کرتی ہے اور رات کو again کچھ بچ جاتی ہے اور building بھی ہی اگر تھوڑا intelligently manage کرے تو وہ صبح کو یہ green جو ہے اس کا مطلب ہے وہ بجلی store کر رہی ہے اپنی بیٹری ہیں charge کر رہی ہے اور پھر جب peak کی ضرور پڑتی ہے تو وہ utility سے خریدنے کے بجائے اپنی charge شدہ battery سے وہ والی بجلی دیتی ہے کیونکہ پھر اس کو demand کے charges نہیں پی کرنے پڑتے ہیں جس طرح demand demand normally monthly bill میں آتی ہے نا تو جس طرح demand مہینے کے لیے ہوتی ہے اس طرح پورے سال کے لیے ایک charge ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ratchet charge ratchet charge یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ demand charge normally اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں کسی وقت fire up کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان کو on کر رہے ہوتے ہیں یا دھپیہر کو بہت زیادہ air conditioning کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے اس وقت ہوتا ہے یعنی یہ دن کے variations میں ہوتا ہے اسی طرح سال کے دوران monthly variations ہوتی ہیں جون جولائے میں پاکستان میں بہت زیادہ بجلی چاہیے ہوتی ہے air condition کرنے کے لیے اسی طرح بہت سے ملکوں میں سردیوں کے موسم میں building کو گرم کرنے کے لیے بہت زیادہ بجلی چاہیے ہوتی ہے تو اس وقت جو سرجز آتی ہیں ان کو manage کرنے کے جو پیسے ہوتے ہیں جو utility آپ سے لیتی ہے اس کو ratchet charges کہتے ہیں یہ more or less وہی چیز ہے جو کہ demand charge ہے لیکن یہ سالانہ ہے وہ مہانہ ہوتی ہے اب اس کو ذرا پڑھیں تو یہ کہہ رہا ہے a ratchet clause usually says that the build demand for any month is a percentage of the highest maximum demand of the previous 11 months or the actual demand whichever is greater the demand is not really corrected for the power factor یعنی پچھلے گیارہ مہینوں میں اگر آپ آپ کا contract 50 kilowatt کا ہوا ہے پچھلے گیارہ مہینوں میں جس مہینے میں بھی آپ نے سب سے زیادہ کھینچی پرس کریں آپ نے آج سے 10 مہینے پہلے 90 kilowatt کھینچی تھی تو وہ آپ کو 90 kilowatt کا ratchet charge دے گا یعنی ایک بار آپ نے کینچ لی تو پھر وہ آپ کو ایک سال تک ratchet charge وہ ہی دینا پڑے گا اور اس کے اندر پار فیکٹر بھی built in ہوتا ہے پار فیکٹر کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں پار فیکٹر کیا ہوتا ہے بسکلی اس کو کوسائن فائی بھی کہتے ہیں یہ بہت ساری کمپنیوں میں یہ بھی بہت بڑا بل کا حصہ ہوتا ہے جن کمپنیوں کے پار فیکٹر پور ہوتے ہیں نورملی 90% سے کم پہ یہ charge لگنا شروع ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ 95% سے کم پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے it represents magnetizing current used by induction devices یعنی ہم لوگ technical class نہیں پڑ رہا ہے لیکن میں بڑی بڑی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری ایسی equipment ہوتی ہے جہاں پہ physical contact نہیں ہوتا بجلی کی transmission کا جیسے for example electric generator سے جب بجلی بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک armature اندر گھوم رہا ہوتا ہے اور magnetic field buyer ہوتا ہے تو ان کے درمیان physical contact نہیں ہوتا لیکن وہ بجلی وہاں سے transmit ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں induction devices اس طرح کی بہت ساری induction devices ہوتی ہیں انڈسٹری میں جو استعمال ہوتی ہیں تو induction devices جو ہوتی ہیں وہ وہ hidden power لے رہی ہوتی ہیں آپ کی جو کہ kilowatt میں نہیں measure ہو سکتی ہے kilowatt میں measure نہیں ہوتی تو اس لیے وہ directly build بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ build kilowatts میں بنتا ہے تو پھر power factor جو ہے اس کے لیے الگ پیسے charge کرتی ہیں utilities power factor کو کم کیا جا سکتا ہے یعنی power factor کو improve کیا جا سکتا ہے اور یہ اس induction current کو reduce کیا جا سکتا ہے اپنے system میں capacitive load ڈال کے یہ چونکہ بڑا technical course نہیں ہے تو زیادہ میں اس کی detail میں نہیں جا رہا ہے لیکن آپ کے لیے ایک required rating ہے power factor کے نام سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس سے آپ کو یہ سمجھا جائے گی کہ power factor کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے component کیا ہوتے ہیں جیسے minimum bill بہت سے cases میں ایک component ہوتا ہے even residential sector میں بھی یہ ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کی کوئی special voltage requirement ہے آپ کو بہت precise low voltages چاہیے ہیں یا high voltages چاہیے ہیں تو اس کی لیے bill میں ایک charge جاتا ہے اسی طرح کچھ industries ہوتی ہیں وہ reserve کروا کے رکھتی ہیں اپنی لی capacities ان کو اس کے charge دینے پڑتے ہیں پھر late payment charges ہو سکتے ہیں پھر slab billing ہوتی ہے اس سے charges میں فرق آ جاتا ہے اس طرح taxes ہوتے ہیں تو یہ مختلف components ہوتے ہیں rate schedule کے اگلا چھوٹا سا topic ہے جی co generation اور try generation اس کا idea یہ ہے کہ اگر آپ صرف کوئی لاف استعمال کر رہے ہیں یا تیل استعمال کر رہے ہیں اور ایک بار اس سے خلی بجلی بنا لیں تو ہوا میں بہت زیادہ carbon dioxide شری جاتی ہے اور وہ نقصان پہنچاتی ہے environment کو اور جس طرح ہمارا ملک ہے جو کہ تیل import کرتا ہے تو وہاں پہ یہ بات مناسب نہیں ہے تو گورنمنٹ پھر آپ کو encourage کرتی ہے کہ آپ کا جو exhaust ہے اس کو ہوا میں نہ جانے دیں بلکہ اس سے کچھ اور کام بھی کریں تو normalی لوگ اس سے پانی heat کر لیتے ہیں یا اپنی کسی اور drive کو چلا لیتے ہیں تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں co generation یعنی combined heat and power generation اسی تیل سے پہلے بجلی بنائی یا heat بنائی پھر بجلی بنائی یعنی دو کام کر لی ہے simultaneous production of multiple forms of energy from a single fuel source اور try generation میں کیا ہوتا ہے کہ اسی سے آپ ایک ہی فیول کو جلاتے ہوئے آپ تین کام اسی exhaust سے کر لیں اس کو try generation کہتے ہیں combined cooling heat and power یعنی اسی cooling effect بھی کہیں پہ create کر لیں تو چونکہ آپ آپ کی efficiency بڑھ رہی ہوتی ہے اس سے environment پہ impact اچھا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے special rates ملتے ہیں نپرا اس کو allow کرتا ہے پھر اگلا چھوٹا سا topic ہے جی buy back یا net metering یہ آج کل بڑا common ہے لوگ گھروں کی اچھتوں پہ جو solar plants تو نہیں جو solar چھوٹے چھوٹے system لگاتے ہیں وہ بھی دن میں اتنا generate کر لیتا ہے کہ گھر کی بجلی سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ grade میں بجلی جانے شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی تک پاکستان میں اس کی پیسے دینے کا تو system نہیں آیا لیکن یعنی buy back کا system تو نہیں آیا net metering کا system ہے کہ وہ آپ کو آپ کی bill سے پھر وہ پیسے cut نہیں آتے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ literally they don't pay any bills اور رات کو free بجلی استعمال کرتے ہیں batteries نہیں لگاتے وہ دن کو آدھی بجلی خود استعمال کی آدھی k electric کو دے دی اور رات کو k electric کی استعمال کی لیکن چونکہ آپ نے دن کو k electric کو دی تھی تو وہ رات کے ساتھ balance out ہو جاتی ہے اب فرق buy back اور net metering میں یہ ہے کہ buy back program پھل کے پہلے اوپر والے کو دیکھ لیں net metering gives full credit for each kilowatt hour exported to the grid and consumer only pays the difference یعنی net metering اس وقت کہتے ہیں جب آپ اسی rate پہ k electric کو ایک kilowatt hour بیچ ہے جتنے میں وہ آپ کو بیچ رہا ہے اس کو کہتے ہیں net metering buy back اس کو کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں جب یہ prices برابر نہیں ہوتی آپ جو ہے جتنے میں بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ذرا کم ہوتا ہے کہ electric آپ کو پھنگا دے رہا ہوتا ہے لیکن جیسے میں آپ کو بتایا کہ پاکستان میں فیلال وہ چونکہ پیسوں میں نہیں count کرتے صرف bills کو balance کرنے میں count کرتے ہیں اس کو feed and tariffs بھی کہتے ہیں اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے important آپ کے لئے کہ جب آپ آپ کے پاس extra بجلی ہوتی ہے بیچنے کے لئے تو normally utility کو اس وقت بجلی نہیں چاہیے ہوتی ہے آپ کے پاس ہیں گا جب آپ کے اپنے اسی نہیں چل رہے وہ اگر اس آپ کے نہیں چل رہے اس کا مطلب ہے اور کوئی بھی نہیں چاہیے تو اس وقت utility کو بھی کوئی بہت attractive نہیں ہوتی آپ سے بجلی خریدنی تو اس وجہ سے normally utility آپ کو اتنے پیسے نہیں لیتی جتنی وہ پیسے آپ سے لیتی ہے بجلی بیچنے کے اتنے آپ سے خریدنے کے نہیں دیتی اچھا جی اگلا چھوٹا سا ٹاپک ہے curtailable and interruptible loads یہ بھی ابھی کونسٹ پاکستان میں نہیں آیا یہ لیکن بہت سے ملکوں میں تو نہیں states میں یہ fully implemented ہے جیسے امریکہ میں ایک چھوٹی سی state ہے ہوایی اس طرح الاسکا وہاں پہ یہ چیز ہیں یہ 100% implemented ہے اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ utilities جوتی ہیں یا distribution companies جوتی ہیں وہ آپ کے گھروں میں devices میں for example AC میں اور fridge میں چھوٹی سی device لگا دیتی ہیں اور وہ جب چاہیں آپ کے AC کو بند کر سکتے ہیں اور fridge کو بند کر سکتے ہیں آپ کے agreement کے ساتھ obviously اور وہ اتنی دیر کیلئے بند کرتے ہیں کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا یعنی fridge کو اگر رات کو دھو گھنٹے بند کر دیا جائے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا وہ کھانا بھی نہیں خراب ہوگا لیکن ان کو ان کا control آ جائے گا وہ بجلی کی system کی اوپر اور وہ آپ کا fridge بند کریں گے یعنی 100 لوگوں کے fridge بند کی ہے اور اپنا ایک power plant بند کر دیا تو ان کا تیل بچ جائے گا آپ کو وہ اتنے ہی پھر آپ کو credit credit دے دیں گے ابھی تک ہم بجلی کی بات کر رہے تھے گیس میں کیا ہوتا ہے کہ گیس بجلی کی طرح ہی چلتی ہے لیکن اس کا model بڑا سیمپل ہوتا ہے اس میں زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بہت complex structure بنائیں وہ کیا کرتے ہیں کہ priority classes بنا لیتے ہیں customers کو کچھ customers کو high priority define کر دیتے ہیں کچھ کو low priority define کر لیتے ہیں جو high priority ہوتے ہیں ان میں کوئی interruption نہیں آنے دیتے اور جو low priority ہوتی ہیں ان کو ان کو وہ جب interrupt کرنا ہو تو low priority والوں کو interrupt کر دیتے ہیں اور اسی طرح slab rates بھی وہ لوگ introduce کر دیتے ہیں مختلف customers کے ساتھ اس طرح پھر اور sources of energy بھی ہیں جیسے fuel oil وہ بھی بڑا سیمپل ہے کیونکہ چونکہ وہ خود اور systems کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کی قیمت کے طور پر use کرتے ہیں fuel oil کا ایک problem یہ ہے کہ it is very difficult to fully combust تو اس کے coal کے ساتھ coal اس کا worst form ہے coal is the most difficult to combust تو اس کو پھر اس کے اوپر کچھ چارج جو لوگ یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ environmental charges بھی آتے ہیں اسی طرح بہت سے ملکوں میں steam اور تھنڈا پانی یہ بھی utilities جس طرح ہمارے پاس بجلی اور گیس آتی ہے تو امریکہ میں بہت سے جگہوں پہ تھنڈا پانی بھی سپلائی ہو رہا تھا اور steam بھی سپلائی ہو رہا ہوتی ہے اسے لوگ اپنے گھر گرم کرتے ہیں تو ان کے بھی system ہوتے ہیں اسی طرح utilities کے اور obviously پھر ان کی جو rate structures ہوتے ہیں they are very specific to the country اور the area جہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور obviously جتنا آپ قریب ہوں گے utility کے steam بن رہی ہے for example اور آپ کے گھر کے قریب بن رہی ہے تو آپ کو سستی ملے گی اگر اس کو transport کرنے ہی آپ تک لانے کے لئے تو آپ کو مہنگیں ملے گی اسی طرح پانی کے bill ہوتے ہیں پانی کے bill جو ہیں پانی تو simple ہوتا obviously مجھے ابھی صحیح پتہ نہیں اسلامباد وغیرہ میں پانی کے کتنے bill ہیں لیکن کراچی میں پانی کافی مہنگا ہے کراچی میں تین ازار روپے منمبل نورملی ہر گھر والا دیتا ہے پانی کے اور اس طرح industries دو میٹر کر کے دیتی ہیں لیکن جو اسی کے اندر گورنمنٹ میں waste water یعنی آپ جو گندہ پانی پھینک رہے ہیں ندینالوں میں اس پر گورنمنٹ پیسے چارج کرتی ہے لیکن اس کو چونکہ پانی کے اندر solid measures کرنے کا مشکل کام ہے اگر وہ equipment لگائیں گے جائرے اس کے پیسے بھی آپ ہی دیں گے تو وہ پھر کرتے کہ ہیں کہ آپ سے agree کرتے ہیں کہ جتنا آپ پانی استعمال کریں گے ہم اسی کا ایک دو دفعہ آپ کی inspection کر کے وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ اس میں اتنا waste کر رہے ہیں تو اس کا percentage آپ کو waste water میں charge کر دیتے ہیں اچھا جی تو جب آپ سمجھ گئے کہ energy rate کی structures کیا ہیں تو پھر آپ کے کام بنتا ہے کہ آپ آپ اپنی company کے energy کے bill کو سمجھیں کہ وہاں پہ کہاں پہ آپ improvement لے کے آ سکتے ہیں اس میں ایک basic چیز یہ ہے کہ بس زیادہ انھی چیزوں پر focus کریں جن کو آپ control کر سکتے ہیں یعنی یہ سمجھنے کا کہ میرے پاس پی ٹی وی کا bill آ رہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی طرح tax آ رہا ہے تو fuel prices جس مٹھا رہی اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے اب basically جو جتنی چیز ہم نے پڑھی ہیں نا main component ہوئی ہیں کہ آپ demand کو control کر سکتے ہیں آپ ratchet charges کو control کر سکتے ہیں اور آپ co signify کو power factor کو control جو ہے جو government کے مختلف charges ہوتے ہیں جو fix charges ہوتے ہیں انہوں کا بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو as energy manager main focus آپ کا demand پہ ratchet پہ اور co signify پہ ہونا power factor پہ ہونا چاہیے ہیں ایک اور آپ کے لیے required reading ہے bill analysis example اس کو بھی آپ پڑھ لی جائے گا اس کی basis پہ یہ company ہے جس کا جس کے bill کا detail میں analysis کیا ہے it's a very easy reading یہ اس کو پڑھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ میں ابھی اسی session کے آخر میں آپ کو assignment دوں گا جو کہ آپ کا project شروع ہو جائے گا تو اس آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں گے example کو تو آپ بڑی آسانی سے اس project سے گزر جائیں گے project basically یہ ہوگا کہ آپ کسی company کو select کریں گے بہتر یہ کہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اسی کو select کریں اور اس کے کچھ bill لے کے ان کے analysis کر کے بتائیں کہ وہاں پہ کہاں کہاں improvement آ سکتی ہے اب بجلی کے bill reduce کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں جو kilowatt hour consumption جو ہے اس کو یعنی کہ actual آپ کتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں ہر وقت اس کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں آپ اپنی لائٹیں اچھی والی استعمال کر سکتے ہیں بلب کے بجائے energy savers استعمال کر سکتے ہیں electric heating اور cooling equipment کو efficient یعنی ac systems جو ہیں efficient system لگا سکتے ہیں آپ اسی طرح دیواروں اور چھتوں پہ insulation لگائی جا سکتی ہے پرانی motors کو ہٹا کے variable speed motors آپ use کر سکتے ہیں یا نئی motors use کر سکتے ہیں موٹرز بہت زیادہ بجلی لیتی ہیں اور ان کا پرانی motor ان کا power factor بھی بہت low ہوتا ہے اسی طرح آپ co generation یا tri generation جو پیچھے آپ نے پڑی تھی کہ آپ جو heat air compressor سے refrigeration unit سے data center سے کسی بھی اور process سے نکل رہی ہے اس heat کو ضائع مت ہونے نہیں بلکہ اس کو اگلے کسی اور کام کیلئے استعمال کریں اسی طرح manufacturing یا process equipment کو change کر کے بہتر equipment آپ لگا سکتے ہیں جس سے بجلی کا استعمال کام ہو سکتا ہے جو kilowatt کم کرنا یعنی پیچھے ہم نے kilowatt hour کی بات کی kilowatt کم کرنا کا مطلب demand کم کرنا اس کے بارے ہم نے already بہت بات کر دی ہے تو اس کے basically یہ طریقے ہیں کہ آپ spike نہ ہونے دیں اپنے system میں ایک دم بہت زیادہ بجلی کھینچنے کی situation نہ لائیں اپنے system کے اندر اس کے لئے آج کل بہت sophisticated equipment آگئی جن لوگوں نے گھروں میں solar لگایا ہوا ہے ان کو وہ یقینین دیکھتے ہوں گے کہ اس کے ساتھ جو میٹر آتا ہے اس کو آپ اپنے mobile phone سے manage کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ detail سے آپ control کر سکتے ہیں ہر چیز کو تو اسی طرح کی میٹرز جو ہیں computerized systems جو ہیں وہ آج کل industry کو بھی available ہیں وہ خریدنا چاہیں تو utilities دیتی ہیں ان کو اور ان سے بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کس وقت مجھے demand کا problem آ رہا ہے میری power factor کہاں پہ improve ہو سکتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا یہ ہمارا آخری آخری سلائیڈ ہے اور یہ آپ کے لئے ایک چھوٹی سی assignment بھی ہے امریکہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک market economy کو follow کر رہے ہیں اور بہت strongly regulate کر رہے ہیں energy production transmission اور distribution کو اور دو چیزیں ہیں اس سارے regulation کے heart پہ ایک تو یہ کہ complete open public access ہے ہر information کی جس طرح ہمارے پاس بھی اب لپرا نے بہت access دی ہوئی ہے اور دوسرا full public participation ہے یعنی prices set کرنے میں اور standard of service اگر ان کو نہیں ملتی تو وہ foreign petitions ڈالتے ہیں اور چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں جس وجہ سے ان کا system بہت اچھی طرح چل رہا ہے لیکن اب وہاں پہ ایک بہت pressure آ رہا ہے ان کے اوپر کہ جو regulation ہے اس کو بھی ختم کریں یعنی آپ جس طرح ہمارے پاس نپرا ہے تو اس طرح جو ان کا ڈی او ای کی مختلف bodies and department of energy کے ان کی regulation ختم کریں اور market کو ہی فیصلہ کرنے دیں pure competition کے base پہ گھروں کو ایسی facility دیں کہ وہ اپنا ایک transformer تک اپنی line لگا کے رکھیں اور transformer میں 15-20 لوگ بجلی دے رہے ہوں اور ان کی مرضی ہے جس سے مرضی وہ خرید لیں تو اس وقت وہ اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ regulation کو بالکل ختم کر دیا جائے اور totally ایک market economy جو competition پہ base ہو وہ electricity میں شروع ہو جائے پاکستان بھی اس sense میں اس طرف جا رہا ہے کہ government نے اس طرح اپنی چیزیں بہت ساری بیچی ہیں production اور transmission اور distribution میں اب کچھ جگہوں پہ transmission میں بھی private parties آگئی ہیں production اور distribution میں تو ہیں ہی تو especially کراچی تو totally private کے پاس ہے اور اس طرح باقی بھی شہر آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آج سے 10 سال کے بعد 10 years from now پاکستان کا future model کیا ہونا چاہیے government ہی own کرے اور regulate کرے چیزوں کو ownership mixed ہو لیکن regulation government کی ہو یا competition ہو اور کوئی regulation نہ ہو جو کہ جس طرف امریکہ جا رہا ہے اس کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے آپ نے دو سے تین منٹ maximum یعنی تین منٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے آپ نے مجھے ویٹس ایپ پہ ایک آڈیو نوٹ بھیجنا ہے اپنے جواب کچھ ہی طرح سوچ سمجھ کے پہلے pen paper پہ لکھ لیں کہ میں یہ تین چار پوائنٹس جو ہیں یہ جواب میں بھولوں گا اور وہ پھر اپنا جواب ریکارڈ کر کے مجھے ایک ویٹس ایپ کا میسیج بھیج دیں اور جو بھی آپ چوز کریں ان تینوں چاروں models میں سے اس کو facts کے ساتھ figures کے ساتھ support کریں اور logical ہونا چاہیے تو یہ آپ کی assignment ہے میں اس کو canvas کی اوپر لکھ دوں گا اور اس پر deadline بھی لکھ دوں گا کہ کب تک آپ نے جمع کرانی ہے یہ جو آج ہم نے پڑھا it was لمبا تھا اور زیادہ complex تھا تو اس کو مگلے ہفتے انشاءاللہ discuss کریں گے thank you جی